ہلو فرنڈز سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ڈیکشن ڈرم ایلیون میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو ڈربی شائی اور یورک شائی کے بیچ میں ٹی ٹونٹی میچ کھلا جائے گا انگلیز بلاس ٹی ٹونٹی لیگ کا یہ میچ کھلا جائے گا کیونس پارک چیسٹر فیلڈ کے گراؤنڈ میں اس گراؤنڈ کے جو پچھ رہتی ہے وہ بیٹسمن سپورٹڈ پچھ رہتی ہے ہم آگے بات کرنے والے لاشٹ میچ کے سکول بورڈ کی تو یور بہت اچھے طریقے سے اگتی سرنوں سے وین کر لیا تھا ہم آگے بات کرنے والے ہیں یورک شائی کے پلنگ لیون کی اور ساتھ میں لاشٹ میچ کے پلیئرز کے پرفرمنس کے بارے میں ایڈم لیت جو بہت اچھی بیٹنگ کی تھی چالہ سرن بنائے تھے ٹوم کولر کیڈ مور نے بہت اچھی بیٹنگ کی تیہ ترن بنائے تھے ڈیوڈ ویلی جو کی ایک آل راونڈر کچھ خاص نہیں کر پائے ایک رن بنا کے آؤٹو ہو گئے تھے اور بورنگ سے ان کو صرف ایک ویگٹ ملا تھا کین ویلیم سنے بہت اچھی بیٹنگ کی گونہ پچاس رن بنائے تھے بیلنس نے بنایا تھے پینتیس رن ٹیم بریس نے جو بہت اچھے اللہ راونڈر نے لے کے دس رن بنائے کیا اٹھ ہو گئے تھے اور بولنگ سے ان کو کوئی بھی ویگٹ نہیں ملا لیا پلیکن نے بہت اچھا پردس رن کیا تھا نورن بنائے تھے اور دو ویگٹ بھی لیے تھے جو ناثن جو ٹیم کے ویگٹ کی پر دو رن بنائے کیا اٹھ ہو گئے تھے آدھی لاشید بہت اچھ ہیں ان کی بیٹنگ نیا پیچھے اور لاشٹ میٹ میں ان کو کوئی بھی ویگٹ نہیں ملا تو یہاں سے یہ پلنگ لیوریتی یورٹ شائع کی لاشٹ میٹ میں اور بہت اچھے طریقے سے یورٹ شائع نے اپنا جو لاشٹ میٹس ہے تھٹی ون نن سے وین کیا تو مجھے نے لگتا نائنٹی فائی پرشن اپنے پلنگ لیوریت میں کوئی بھی چینجز کرنے والا ہے کیونکہ سارے پلیٹ جو ہے بہت اچھے فور میں اور ہر میٹ میں اچھا پردس رن کر رہے ہیں اگر لاشٹ میں کوئی پلنگ انج کھیلتے ہو اور آپ اپنے ٹیم میں سیف پلیئر کو پک کرنا چاہتے ہو تو آپ انہیں پلیئرز کو اپنے ٹیم میں پک کرنا جس پلیئر نے لاشٹ میٹ میں سب سے اچھا پرفوم کیا اور جس سے آپ کا کوئی بھی پلیئر مس نہیں ہوگا باقی اگر آپ گرینڈ لی کھیلتے ہو تو آپ کسی بھی پلیئر کو اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہو آپ کا کوئی بھی پلیئر مس نہیں ہوگا ہم آگے بات کرنے والے ہیں لاشٹ میٹس کی زرڑ کے بارے میں تو ڈربی شائع نے اپنا جو ل میں جب بہت اچھے طریقے سے چھے ویکیٹ سے بین گئے لیا تھا ہم آگے بات کرنے والے ہیں ڈربی شاہی کی پلینگ لیون کی اور ساتھ میں لاشٹ میچ کے پلیئرز کے پرفرمنس کے بارے میں بیلی گوڑلے میں نے بہت اچھے بیٹنگ کسی دیونین بنائے تھے کالوم ایک لوڈ بہت اچھے فوم میں لیکن لاشٹ میچ میں جیرو پی آؤٹ ہو گئے تھے وائی نے میٹسن بہت اچھے اول آنڈر تیرہن بنائے تھے اور ایک ویکٹ بھی لیا تھا گیری ویلسن جو ٹیم کے کیپٹن ہیں اور ویکٹ کیپنگ بھی کرتے ہیں اکیس سن بنائے کیا ہوں ڈوڈ ہو گئے تھے انوزدال جو کہ ایک اول آنڈر ہے پچیس سن بنائے تھے لیکن لاشٹ میچ میں ان سے بولنگ نہیں کرائی گئی تھے ہارتوس ویل جو نے بہت اچھے بیٹنگ کی تھی بہت اچھے بولنگ کی تھی دو ویکٹ نہیں ملا میٹسو کی بیٹنگ نہیں آ پائے تھے الیکس خوزیز کو کوئی بھی ویکٹ نہیں ملا وہاب ریاض نے بہت اچھے بولنگ کی دو ویکٹ لیا تھے الوکی فرگوشن کو کوئی بھی ویکٹ نہیں ملا اور روی رامپول نے بہت اچھے بولنگ کی دو ویکٹ لیا تھے تو یہاں سے یہ پلنگ نہیں ملے دیا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈربیش آئی کی اور بہت اچھے طریقے سے چھے ویکٹ سے ڈربیش آئی نے اپنا جو لاشٹ میچے وین کیا ہے بات کے جو کھلڑے بینچے بیٹھے ہیں سفیان شریف اور بن سیلیٹر ہی ہے دو کھلڑے بینچے بیٹھے ہیں مجھے رہتا ہے اس میچ میں ان دولوں پلیئرز کو موقع نہیں دیا جائے گا کیونکہ سارے پلیئر جو ہے لاشٹ میٹ میں سب پلیئر نے اچھا پرفوم کیا ہے اور مجھے نے نیتا دربیش آئی اپنے پلنگ لیون میں کوئی بھی چینجز کرنا چاہے گا باگہ اگر آپ سمول لیگ یا ہیٹو ایٹ کے لیے کیلتے ہو تو آپ انہی پلیئرز کو اپنے ٹیم پنگ پک کرنا جس پلیئر نے لاشٹ میٹ میں سب سے اچھا پرفوم کیا ہے اور جس سے آپ کا کوئی بھی پلیئر مس لاھی tellingا باگہ اگر آپ گرینڈ لیگٹے ہو تو آپ کسی بھی بھی بلیئر کو آپ کی ٹیم پک کر populations کوئی بھی بھی بلیئر آپا اس میٹس میں 90% نہ ہونے والن ہے اگر لاشٹ میٹ میں کوئی پلیئر انجیڈ نہیں ہوتا تو اور کوئی بھی نہیں ہو جائے گی پلیئرز کے بارے میں یا پلیئرز کے انجری کے بارے میں تو آپ ایک بار میٹ سے پہلے کمنٹ سیکسن بوکس ضرور سے چیک کر لینا ہم آگے بات کرنے والے کیپٹن وائس کیپٹن چوئیس کے بارے میں تو ایڈم لیت ٹوم کولر کیڈ مول ڈیویڈ ویلی کین ویلیم سن بلی گوڈ لیمن کالو میٹ لوڈ وائنے میٹ سن اور انوز دالی یہ آٹ پر آپ کے لئے بیٹنے والے سمول لیگ اور ہیڈ ٹو ہیڈ کے لیگ کے لئے کیپٹن وائس کیپٹن چوئیس کے لئے اگر آپ گرینڈ لیگ کیلتے ہیں اور کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں تو بیلنس ٹیم بریس نے وہاں بھی یا جو کبھی بیٹنگ کرنے اوپر بھی آتے ہیں گری ویلسن ہاردوس ویلجور اور لیاں پلنکی تھی یہ چیپٹن نہیں یہاں سے آپ کے لئے بیٹن جنہ processors چوئیس کے لئے باقی اگر آپ اپنے ٹیم کے ساتھ discipline چاہتےжیس تو آپ ان میں سے کسی کو کےپٹن اور یہاں سے یہ سارے پلیس آپ کے لئے 99% ایک دم 트�吗 کوئی 300 جو آپ کے لئے اس میچ کیلئے کی پلیس بھی ہو سکتے ہیں تو اور یہ سارے پلیس جو آپ کے لئے اس میچ کے لئے کی پلیس بھی ہو ہو سکتے تو آپ کسی بلیئر کو اپنی ٹیم میں سمول لیگ یا گرین لیگ کی ٹیم میں پک کر سکتے ہو اور اگر آپ کو فیوچر میں ہر میچ کے ایسے ہی کنٹینو ویڈیو شایئے تو آپ کو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا پاسی میں جو بیل آئیکن کا بٹن آپ پرسے پرس کرنا ہوگا تب ہی میرے ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ ویڈیو کو آسانی سے دیکھ پاؤں گے تو اس لیے بول رہا ہوں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو چینل کو سبسکرائب کرنا ایک دم فری آپ کو فری میں ہر میچ کے ایسے ہی کنٹینو ویڈیوز ملتے رہیں گے اور اس ویڈیو میں بھائی آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو بھائی ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ہم آگے بات کرنے والے ڈرم ایلیون کے ٹیم کے بارے میں اس سے پہلے جو میچ کھلا جائے گا بانگلہ دیس ویسٹ انڈیز اور بانگلہ دیس کے بیچ میں تھرڈ اوڈ یا فائنل میچ کھلا جائے گا اس میچ کا ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ آپ لوڈ کر دیئے آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو یا میں آپ کو اس ویڈیو کی اوپر آئے بٹن پہ اس ویڈیو کی لنک دے دوں گا جس سے آپ پہ یہ ویڈیو آسانی سے دیکھ پاؤ گے ہم بات کرنے والے ہاں پہ ڈرمیش ہے اور یور شای کے ٹی ٹونٹی بلاچ کی میچ کے بارے میں تو یہاں پہ ویڈیو کی بیچ سیکسن لیے آگ پہ بہت سارے اپسن دیئے گئے جو آپ کے لیے ایک ایک دم سیو اپسن ہے جو ناثن یا آپ کے لیے سیو اپسن ہے باقی کوئی بھی بیچ ہوئے اس میچ کے لیے اویلیبل نہیں ہے اس لیے میں نے اپنے ٹیم میں جو ناثن کو پک کیا وہیں بات کرتے ہیں بیٹس میں سیکسن کی تو میں نے اپنے چار بیش رون کو پک کیا ہے وائنے میٹسن ایڈم نیت کالوم میکلورڈ اور میں نے فورت بیش رون کو پک کیا ہے گیری ویلسن کو اوپسن کی بات تو اگر آپ کریڈیڈ کہیں سے بھی مینٹین کر پاتے ہو تو آپ کین ویلیمسن کو اپنے ٹیم میں ضرور پک کرنا بہت اچھی فورicie بہت یاد ہے اس لیے میں اپنے تیم میں کرنے کین ویلیمسن کو پک کیا جو رون اس میں لیے اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو جو رون کو اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا ہے بلی گوڈے میں بہت اچھی فورم میں لاشنٹ میں روی بہت اچھی بیٹنگ کی تھی تو آپ انہیں اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہو بنز لیٹر کو آپ کو اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا سکوارڈ میں شاملے لیکن کھلنے کی چانسز بہت ہی کم ہے ٹوم کول رکیڈ مور آپ کے لئے ایک دم سیو افزن ہے گیری ویلسن آپ کے لئے ایک دم سیو افزن اچھے تھے سور پجارہ کو آپ کو پک نہیں کرنا ہے اور نیچے سے کوئی بھی اتنا چاپ آپ کے لئے افزن نہیں ہے سارے پلیر جو ہے رسکی رہنے والے ہیں وہیں بات کرتے ہیں ہم اول ڈاڈر سیکشن کی تو میں نے دو اول ڈاڈر کو پک کیا ہے ڈیویڈ ویلی اور انوزال کو میں نے اپنی ٹیم میں پک کیا ہے میٹھ بھی بہت ایکم ہے تو اس لئے میٹھ بھی مینٹین ہو جائیں گی اپسن کی بات کو آپ کے پاس ایک دم سیو افزن ہے میٹ کریٹ لی کا آپ کے لئے اتنا سیو افزن نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹنگ کرنے بہت ہی نیچے آتے ہیں اور میٹھ میں دو سے تین ہو رہی یہ کر پاتے ہیں تو اس لئے میں اپنے ٹیم میں ان کو پک نہیں کیا ٹیم بریسنین کا آپ کے لئے ایک دم سیو افزن رینے والا ہے اور نیچے سے کوئی بھی اتنا چاپ کیلئے روی رامپول آردوس ویل جون جو بیٹنگ کرنے اوپر آئے تھے لانشمن میں اور بہت اچھی بیٹنگ بھی انہوں نے کی تھی اور میں نے واہ وریاج کو اپنے ٹیم میں پکیا جو بھی بیٹنگ کرنے کبھی کبھی سیکنڈ یا تھرڈاون بیٹنگ کرنے آتے ہیں اور افزن کی بات کرو تو آپ کے پاس لوکی فرگوشن کا ایک دم سیو افزن ہے آتیل رسید کا آپ کے لئے ایک دم سیو افزن ہے سفیان صریف اسکوارڈ میں شامل ہے لیکن کھیلنے کی چانسز بہت ایکم ہے میٹی فیسر کو آپ کو اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا جو شو کو آپ کو اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا جیکس بروکس کو آپ کو اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا وہ سارے جو ہے ڈاؤٹفل پلے رہنے والے ہیں یہاں پہ آپ کو عظیم رفیق اس میں مکیل تیو نظر آ جائیں گے ہم آگے بات کرنے والے کیپٹن ویس کیپٹن چوئیز گئی تو میں نے اپنے ٹیم میں کیپٹن رکھا ہے ایڈم لیت کو بہت اچھے جو ہے فوم میں یہ ہے اور وائس کیپٹن میں رکھا ہے کالو میکنون کو جو بھی بہت اچھا پردشن کر لیں ہم بات کرنے والے ہیں فائنل پرویو کہ تو یہی میری سمول لیگ ہے ٹو ایڈ اور گرین لیگ کا فائنل پرویو رہنے والے اسی ٹیم کے ساتھ میں ہر لیگ کھیلنے والا ہوں اگر آپ اس ٹیم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو کھیل سکتے ہو باقی اگر آپ کو لگتا ہے اس ٹیم میں ایک دو پلیر میس ہیں تو آپ اپنے طرف سے اس ٹیم میں ایک دو چینجز کر سکتے ہو کیپٹن وائس کیپٹن بھی آپ اپنے طرف سے اس ٹیم میں چینجز کر کے خود سے بھی ایک بیٹر ٹیپ بنا کے ڈریم ایلین یا اردہ سیب میں آپ اچھا اماؤنڈ وین کر سکتے ہو امید آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو بھائی ویڈیو کو لائک کرنا اپنے فرینڈ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا چینجل پہ نئے ہو تو بھائی چینجل کو بھی سبسکرائب کر دینا کوئی بھی کنفیج ہو نو تو آپ مجھے کمنٹ سیکسن بوکس میں پوچھ سکتے ہو اور میچ سے پہلے بھی آپ ایک بار کمنٹ سیکسن بوکس ضرورت سے چیک کر لینا تو اس ویڈیو میں تنہیں ملتے گئے ویڈیو میں بہت ازال تب تک کیلئے دنیواد